جیسا کہ ہم نے پچھلے ویڈیو میں دیکھا چائنہ ہر وہ چیز اپیوگ کرتا ہے جو خراب ہو جاتی ہے یہ اچھی بات تو ہو سکتی ہے مگر چین خراب مطلب جو ہمارے لیے ہانی کارک ہے وہ سب بھی اپیوگ کر لیتا ہے جیسا ہم نے بتایا تھا کہ چین آپ کے بچوں کے کھلونوں کو بنانے کے لیے یوزڈ کانڈم بھی اپیوگ کر لیتا ہے جس کاراں بچوں میں کئی بیماریاں ہو جاتی ہیں کچھ ایسے ہی اس کی نکلی چیزوں کی لسٹ بہت لمبی ہے جو آج ہم جانیں گے ساتھ ہی ہم یہ بھی جانیں گے کہ چین کی سفلتہ کا راز کیا ہے مگر اس کے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر چین کا سامان اتنا ہی ہانی کارک ہے تو ہماری سرکار اسے انپورٹ ہی کیوں کرتی ہے یہ سوال ہر کسی کے من میں آتا ہے تو جان لیجئے چین اور بھارت دونوں ہی دیش ورلڈ ٹریڈ اورگنائزیشن کے صدد سے ہیں جس کاران ہماری سرکار چین کے سامان پر پوری طرح پرتیبند نہیں لگا سکتی مگر اگر ہم ایک جٹ ہو کر چین کے سامان کا بحثکار کریں تو یہ سمسیہ تھوڑی کم ہو سکتی ہے اس کا سب سے اچھا ادھاران جاپان ہے جب امریکہ نے جاپان پر ایٹومک حملہ کیا تھا تو جاپان کو بہت چھتی پہنچی تھی مگر جاپان امریکی سامان پر پرتیبند نہیں لگا سکا پر وہاں کی جنتہ نے ایک جٹ ہو کر امریکی سامان کا ویروت کیا اور اب وہاں کسی بھی امریکی کمپنی کا ٹک پانا بہت ہی مشکل ہے اب بات یہ آتی ہے کہ ہم چین کے سامان کا بحثکار کیوں کریں شاید آپ نہیں جانتے چین دنیا میں نکلی سامان بنانے میں سب سے آگے ہے چائنہ میں چائنیز فود سیلرز نکلی مٹن کو اصلی بتا کر بیچ دیتے ہیں چائنہ میں اود بلاف چوہے اور لومڑی کے مانس کو مٹن بتا کر لوگوں کو بیچ دیا جاتا ہے لوگ اود بلاف چوہے اور لومڑی کا مانس پہچان نہ پائیں اس کے لیے مانس میں جیلٹین، نائٹریٹ اور لال رنگ ملا کر بیچ دیا جاتا ہے لوگوں کو اصلی اور نکلی مانس پہچان کرنے کے لیے چائنہ کی پولس نے سوشل نیٹورکنگ سائٹ ویوو پر کچھ ویڈیو ٹوٹوریلز بھی شیئر کیے ہیں کلنگو ٹرول ایک قسم کا پاوڈر ہوتا ہے جو چربی کو کم کر دیتا ہے چائنہ میں سور کے میٹ میں یہ پاوڈر ملا کر بیچا جاتا ہے اس پاوڈر کا نقصان یہ ہے کہ اس کو کھانے میں منس کو ہارٹ پرابلمز اور کمجوری جیسی سامانے بیماریاں ہونے لگتی ہیں جو آنگے جا کر خطرناک روپ دھارن کر لیتی ہیں چین میں کلنڈو ٹرول پاوڈر ملا میٹ کھانے سے ایک آدمی کی موت ہو چکی ہے اور قریب سترہ سو سے ادھک لوگ بیمار پڑ چکے ہیں چین میں بیچی جانے والی آدھی سے ادھک شراب نکلی ہوتی ہے نکلی چیزیں بنانے میں چین اتنا آنگے نکل چکا ہے کہ اس نے ہر وہ چیز نکلی بنا لی ہے جو آپ کے کھانے لائک ہوتی ہے جیسے چاوال جو پلاسٹک سے بنایا جاتا ہے جیسے پلاسٹک رائس بھی کہتے ہیں شہد جو کیمیکل پروسس سے تیار کیا جاتا ہے اس کے علاوہ ایسے کئی فوڈ پروڈکٹس ہیں جو نکلی ہوتے ہیں جنہیں آپ خریدنے سے پہلے دو بار سوچیں نہ جانے آپ کے کھانے میں کون سا خطرناک پدارت ہو اس لسٹ میں سب سے پہلے ہیں نکلی انڈے چین کی کئی ویب سائٹس یہ بتاتی ہیں کہ کیسے آپ نکلی انڈے بنا کر اور اسے بیچ کر ستر ڈالر ہر دن کما سکتے ہیں یہ نکلی انڈے دیکھنے میں بلکل اصلی لگتے ہیں مگر رہتے نہیں یہ الگینک ایسیڈ پوٹیشیم ایلم جیلیٹن کیلسیم کلورائٹ سے بنایا جاتے ہیں جسے کھانے سے میموری لاؤس ہو جاتا ہے نکلی مٹر نکلی مٹر بنانے کے لیے سب سے پہلے سویا بین کو کیمیکل پروسس کیا جاتا ہے پھر اسے مٹر جیسا رنگ دیا جاتا ہے اس کے لیے سوڈیم بائی سلفائٹ ملایا جاتا ہے جس کاران رنگ پکر ہے اور اس کے کھانے کے بعد لوگوں کو کینسر جیسی بھیانک بیماریاں ہو جاتی ہیں بیبی فارمولا 2004 میں چین میں 47 لوگوں کو نکلی بیبی فارمولا جیسے سیرالیک بنانے کے عبراد میں سجا دی گئی تھی اس بیبی فارمولے کے کاران کئی بچے مر گئے تھے اس بیبی فارمولے میں بس کچھ ہی نیوٹرینٹس تھے اور جیادہ تر چوک جیسے تطوی تھے جس کاران بچوں میں بڑی سرکی بیماریاں ہو گئیں جیسے برین ٹیومرز نمک انڈسٹریال سالٹ جو بہت ہی سستہ ہوتا ہے اور ہمارے کھانے لائک نہیں ہوتا وہ بھی چین ٹیول سالٹ بتا کر بیچ دیتا ہے جس کاران ہر سال نہ جانے کتنوں کو تھائرائیڈ جیسی بیماریاں ہو جاتی ہیں پورک یعنی سور کا ماس چین میں پورک سستہ ملتا ہے جس کاران وہاں کئی ریسٹورنٹ میں پورک کو بیف بتا کر بیچ دیا جاتا ہے مگر اتنا ہی نہیں اسے بیچنے سے پہلے کیمیکل پروسس کیا جاتا ہے اور اس میں کئی کیمیکلز ملا جاتے ہیں جس سے اسے پہچانا نہ جا سکے اور اسے کھانے سے کینسر ہوتا ہے پتہ گو بھی سینٹھٹک ریزن کچھ کیمیکل اور پلاسٹک کو ملا کر چین میں پتہ گو بھی بھی تیار کی جاتی ہے اور اسے کھانے سے کینسر جیسی بیماریاں ہو جاتی ہیں نوڈلز کالی مرچ ڈال کھانے کے مسالے بھی چین میں نکلی بنایا جاتے ہیں یہ تو وہ لسٹ ہے جو ہم جانتے ہیں اس کے علاوہ نہ جانے کیا کیا چین نکلی بنا رہا ہے جو آپ کی تھالی میں ہیں جو آپ کو بیمار اور آپ کے بچوں کو مصیبت میں ڈال رہے ہیں ان سب کے باوجود پاکستان کے لوگ چین کے سمرتھن میں ہیں ان سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بیماریاں اور موت دیش اور مجھب دیکھ کر نہیں آتی آج ہماری تو کل آپ کی باری ہے اب بات یہ آتی ہے کہ چین کی سفلتہ کا راز کیا ہے چین نے کبھی بھی کسی بھی دوسرے دیش کی کمپنی کو اپنے دیش میں راج نہیں کرنے دیا اور یہ بات چین کے لوگوں کی اپنے دیش کے پرتید دیش پرتی کو دکھلاتی ہے جہاں پوری دنیا گوگل کروم کا یوز کرتی ہے وہیں چین اپنا یو سی براؤزر یوز کرتا ہے چین نے فیس بک اور ٹوٹر پر بین لگا رکھا ہے وہ گوگل سرچ کی جگہ بائیڈو یوز کرتے ہیں جو چین کا خود کا سرچ انجان ہے یہاں تک کی یو ٹوپ کا ان کا خود کا ورشان ہے جس کا نام یو کو ہے ایسی بہت سی کمپنیاں ہیں جو چین میں ٹک نہیں پاتی کیونکہ وہاں کے لوگ اپنے دیش کی بھلائی کے لیے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں کئی لوگوں نے مجھے یہ کہا کہ موبائل کمپیوٹر کا کیسے بہت سکار کریں وہ تو سب چین سے ہی آتا ہے مگر میرے بھائیوں جو جروری نہیں وہ تو ہم اپنے دیش کا لے ہی سکتے ہیں جیسے جوتے کپڑے اسٹیشنریز رسی فود آئٹمز اور بھی بہت کچھ چینی سامان کا بہت سکار اس لیے مت کریے کیونکہ ہمارے دیش کے سممند چین سے اچھے نہیں ہیں بہت کار اس لیے کریے کیونکہ وہ گھٹیا ہے چین ہمیں سامان نہیں زہر بیچ رہا ہے اپنے دماغ کا استعمال کریے اور اپنے بچوں اور دیش کو بچائیے آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک کریں نہ کریں اپنے فیس بوک واتس اپ ایک آنٹ پر یا کسی بھی سوسل نیٹ ورکنگ سائٹ پر اسے شیئر جرور کریں تاکہ چین کی یہ حقیقت جیدہ سے جیدہ لوگوں کو پتا چل سکے آپ چین کے بارے میں کیا سوچتے ہیں ہمیں کمنٹ میں جرور بتائیے اور اس طرح کے دلچسپ ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارا چینل سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں جائہن وندے ماترم